بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامیک ویڈیو کیوز میں آپ سب کا ادبار فیڈ سے استقبال ہے سب سے پہلے ان تین لکی وینرز کے نام دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے پچھلے اپیسوڈ کی کیوز میں کیش کے نام جیتا ہے فرس پر ہیں حاجرہ مبینہ محبوب نگر کے لنگانہ انہوں نے پچھلے اپیسوڈ میں ایک ہزار کیش پرائز جیتا ہے سیکنڈ پر ہیں شیخ عبد المعیز انہوں نے پچھلے اپیسوڈ کیش جیتا ہے تھرڈ پر ہیں ڈیلی اسکار انہوں نے بھی پچھلے اپیسوڈ کیش جیتا ہے الحمدللہ ان سب کو کیش اینام پہنچا دیا گیا ہے اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کی نیچے کمنٹس کر کے ایک بار فیڈ سے کنفرم کر دیں جزاک اللہ خیران اور ایک بار فیڈ سے سلمہ خالد جو کی کرناٹکہ سے ہیں ان کا شکریہ جنہوں نے ہمارا لاشٹ اپیسوڈ سپونسر کیا اور ان تینوں وینرز کو اپنی طرف سے کیش اینام دیا اللہ ان کے اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے چلیے اب ہم باقی کے ان وینرز کو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے ٹاپ ٹین میں اپنی جگہ بنائی فورت پر ہے آمیر حسان فرم ہزاری بار جھارکھن فیفت پر ہے مباشرہ مطا سکس پر ہے محمد جمال الدین حیدر آباد تیلنگانا سیونت ازرا فردوس کرناٹکہ ایٹھ ہینا ورطالا گجرات نائنٹ پر ہے ہزیفہ خان اور ٹینٹ پر ہے عمران محمد فرم ہیدر آباد تو چلیے جلدی سے ایک بار پھر سے آج کا رول سن لیجئے آج کی کیز میں جو فرشٹ آئے گا اور اس کے بعد جمعیرات کی کیز میں بھی فرشٹ آئے گا تو اس کو ون تھاؤزن کیش اینام دیا جائے گا اگر کوئی لگتار پانچ بار فرشٹ آتا ہے تو پانچ ہزار اور دس بار فرشٹ آتا ہے تو دس ہزار آج سب سے ویلے آپ کو لاشٹ کوئیز میں پوچھے گئے پانچ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اس کے بعد آخر میں ایک بونس کوئیز ہوگی جس میں ایک سوال ہوگا آپ کو آج صرف اسی ایک سوال کا جواب دینا ہے اور ہاں جواب لائیو چیٹ بوکس میں نہیں دینا ہے اس کو کلوز کر دیجئے آپ کو جواب اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں دینا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ تھا لاشٹ اپیسوڈ کا پہلا سوال ان میں سے کونسی سورہ قرآن میں نہیں ہے اور آپ کے اوپشن ہے اے سورہ نحل بی سورہ نمل سی سورہ اسماعیل بی سورہ انشکاک اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سی سورہ اسماعیل سورہ اسماعیل قرآن میں نہیں ہے باقی تینوں سورہ قرآن میں ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کا دوسرا سوال وہ کون سا آسکار ہے جس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے اور آپ کے اوپشن ہے اے سبحان اللہ و بی حمدہی بی لا الہ الا اللہ سی الحمدللہ کفیرہ بی یا حیو یا قیون اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے سبحان اللہ و بی حمدہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتھوں آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اگر ساتھوں زمین اور ساتھوں آسمان ایک مضبوط دائرہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا اور میں تمہیں سبحان اللہ و بی حمدہی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر مخلوق کی دعا ہے اور اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں السلسلہ تو صحیحا چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے اپیسوٹ کا تیسرا سوا ان میں سے قرآن کی کون سے پارے یعنی کون سے جوز میں دو سجدے ہیں اور آپ کے اوکشن ہیں اے انیس بی بائیس سی ستائیس ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلی آگے بڑھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے انیس قرآن کے انیس میں پارے میں دو سجدے ہیں ایک تو سورہ الفرقان میں اور دوسرا سورہ النمل میں چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے اپیسوٹ کا چوتھا سوا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لے کر کہا تھا کہ جو بھی ان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہوگا اور آپ کے اوپشن ہے اے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سی ابو سفیان رضی اللہ عنہ بی ابو تلہا رضی اللہ عنہ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سی ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن والا ہوگا اور جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوگا اسے بھی امان حاصل ہوگا مسند احمد صحیح چلیے دیکھتے ہیں آج کے اپیسوٹ کا پانچوہ سوال اللہ سبحانہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے کتنے سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھی اور آپ کے اپشن ہیں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی پچاس ہزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھی صحیح مسلم تو چلیے وقت ہو چلا ہے اب بونس کوئیز کا اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمینٹس میں دینا ہے اور آج کا سوال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہوں کے دربار میں واپس تشریف لے گئے اس وقت پہلی بار جانے پر اللہ سبحانہوں نے کتنی نمازیں کم کی یہ اپیسوڈ آج یہی ختم ہوتا ہے اللہ سبحانہوں سے دعا ہے اللہم اِنَّا اَسْأَلُوكَ عِلْمًا نَافِعَ وَرِزْقًا قَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اے اللہ ہم سب تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وَعَلَى عَالِ محمد